اسلام علیکم کرنٹ افیڈوی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی میز باند مدیحہ ملک حاضر ہے اس ٹینل میں ہم آپ سے ملکی اور بین القوامی تمام تر موضوعات پر بات کرتے ہیں اخوان صدر جناب اشرف غنی کا دو روزہ دورہ پاکستان ختم ہونے کو ہے کیا اس سے پاک اخوان تعلقات بہتر ہو سکیں گے یہی جاننے کے لیے آج ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب کے صاحب تھے ہیں جو کہ پاکستان کے معینات ملکی اور بین القوامی اور نیشنل سیکیورٹی سے مطلقہ معاملات کے ماہر اور تجزینگار ہیں ڈاکٹر صاحب نے آئی آر میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اس لیے وہ ہمیں بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ کس طرح سے پاک اخوان تعلقات بہتر ہو سکیں گے اسلام علیکم سر سب سے پہلے آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں سر آپ ہمیں پاک اخوان تعلقات کے بارے میں تھوڑی تاریخ بتائیں کہ آخر یہ کب شروع ہوئے تھے تعلقات ہیں جی یہ انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں چونکہ پاکستان جب چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا تو اس سے پہلے ہی افغانستان جو ہے وہ موجود ہے اور ویسے بھی افغانستان اور برے سگیر کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کے صدیوں پر آنے تعلقات ہیں اور تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ بہت عرصہ تک جو سب کانٹیننٹ کی مغل حکومتیں یا دوسری حکومتیں رہی ہیں ان کے زیرے اثر رہا ہے تو پاکستان بننے کے بعد یقیناً یہ دو برادر اسلامی ملک تھے ان کے درمیان انتہائی اچھے تعلقات ہونے چاہیے تھے لیکن اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغانستان سے کچھ اناثر جو ہیں وہ انڈیا کی مدد اور سرپرستے کی وجہ سے یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ جو افغان کمیونٹی ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے اور ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے اور ایک لمبے عرصے تک یہ پختون خواہ یا پختونستان کی جو مومنٹ ہے وہ افغانستان سے چلائی جاتی رہی جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اکثر جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں رہے ہیں سر اغانستان میں الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اشرف وغانی صاحب ہیں وہ اگلے صدر بھی منتخب ہوں گے الیکشنز یا کسی ملک کی جو دوسری سرگرمیاں یا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا جو ملکوں کے آپس کے تعلقات ہیں یعنی جو فورن افیرز ہوتے ہیں خارج آمور ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چونکہ یہ گورنمنٹس کی پالسیز ہوتی ہیں جن کے تحت جو ان کے بینل اقوامی تعلقات جو ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں افغان صدق جناب اشرف غنی کا اس وقت جو دورہ ہے وہ انتہائی اہم ہے اور یقیناً اس سے بہتر انتائج جو ہیں ان کے حاصل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان حکومت ہے اور جو عوام ہیں ان کو خدشہ ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے اس کے پیچھے اغوان حکومت اور انڈیا حکومت کا ہاتھ ہے ان کے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے تو آپ کے کیا خیال ہے کہ واقعی ان لوگوں کا ہاتھ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں تک یہ پی ٹی ایم یا پشتون تحفظ مومنٹ کا تعلق ہے میرے خیال میں اور ہمارے عوام یا ہماری حکومت کو جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو انڈین اور اسرائیل کے جو ایجنسیاں ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر وہ اس کو سپانسر کر رہی ہیں اس کی فنانسنگ بھی کر رہی ہیں اور اس کو ہر طریقے سے مدد فراہم کر رہی ہیں چونکہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کی جائے اس کے لیے اس سے پہلے بلوچستان اور پھر یہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں مختلف اناثر جو ہے ان کی فنانسنگ بھی کی جاتی رہی ہے اور ان کو تربیت بھی دی جاتی رہی ہے اور ان کی مدد سے پھر ملک کے مختلف حصوں میں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بھی کروائے جاتے رہے ہیں مقصد یہی تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اندرونی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے پیدا کیا جائے اور یقیناً وہ پیدا کیا بھی گیا بہت بڑے بڑے جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان کے تانے بانے جو تھے وہ افغانستان میں اینڈین یا اسرائیلی جو ایجنسیاں تھی ان کے ساتھ ملتے تھے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات اسی وقت قائم ہو سکتے ہیں جب تک ان کے درمیان اچھے اور کانفیڈنس بیلڈین ویئرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور یقیناً اس کے لیے دونوں حکومتیں جو ہے ان کو کام کرنا چاہئے تاکہ ان کے درمیان جو غلط فہمیلیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور پاکستان اور پاکستانی عوام جو ہے ان کے ذہن میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ملک میں افغانستان کے ذریعے سے کچھ اور طاقتیں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہیں ایک طرف تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں آج کل اچھے نہیں چل رہے دوسرے طرف اغوانستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے کیا اغوانستان کا پاکستان کی طرف آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں چلیں اگر وہ امریکہ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں نا وہ اچھے نہیں جا رہے جہاں تک تعلق ہے امریکہ کے ساتھ افغانستان کے تعلقات تو وہ اپنی جگہ پہ ہے اور بالکل اسی طرح پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن جہاں تک افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کا تعلق ہے تو یہ سمجھے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات جو ہیں وہ مجبوری ہے کیونکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھ کر معاشی اور معاشرتی طور پر ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح پاکستان جو ہے اس کو بھی یہ امید ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کی جو سٹیٹس ہیں وہ وہاں سے گیس یا بجلی کے منصوبے جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو بزنس کے بزنس کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ریشیا تک آسانی کے ساتھ بائی روڈ ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے پاکستان اور اغانستان کے تعلقات کا آگے فیوچر کیا ہے کیونکہ دونوں اسلامی کنٹری ہیں اور دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے دشتگردی دشتگردی یقیناً افغانستان میں چونکہ ایک لمبی سیول وال رہی ہے اور آج بھی وہاں پر جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس کا افغانستان کے اندر جو اسی پرسنٹ علاقے ہیں ان پر افیکٹیو کنٹرول نہیں ہے تو لیکن اس سب کے باوجود افغانستان میں سٹیبلٹی اور استحکام اس وقت ہی پیدا ہوگا جب پاکستان اور افغانستان جو ہیں ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے اور افغانستان چونکہ ایک لینڈ لوگٹ کنٹری ہے اس کا جتنا بھی بزنس اور ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہی آسانی سے ممکن ہے تو اس لیے افغانستان کی یہ مجبوری بھی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ویسے بھی پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں ان میں بہت سی ایک سانیت بھی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان معاشی معاشرتی اور ثقافتی تعلقات بھی موجود ہیں اور ان تعلقات جو ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں حکومتیں جو ہیں ان کو بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس قدر بہتر ہوتے ہیں اس دورے کے بعد یہ تو وقت ہی بتائے گا اگر آپ لوگ کوئی تجویز ہے یا پھر کوئی رائے ہے تو ہمیں دینا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا اس لیے کے ساتھ اپنی مہزمان مدیہ ملی کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ